اسلام علیکم کیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے جی سب سے پہلی بات تو جو اس نے ڈائلوگ ماری ہے کہ کچھ گھٹیاں عورتیں ہوتی ہیں جو خود کو ہی بدنام کر رہی ہوتی ہیں تو بلکل ہاں صحیح بولا چھمیاں گھٹیاں عورتیں ہوتی ہیں جو خود کو ہی بدنام کرتی ہیں پتہ وہ عورت کون ہے وہ تو خود ہے ٹھیک ہے تو آکے خود کو ہی بدنام کر رہی ہے تیرے جیسی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ دوسروں کے گھر خراب کرتی ہیں دوسروں کے بچوں کے باپ چھن لیتی ہیں جندگیاں تباہ کر دیتی ہیں اور پھر آکے سامنے بیٹھ کے بتاتی بھی ہے کہ میں نے تو بڑا ہی اچھا کام کیوں بھائی کیونکہ میں گھٹیاں عورت ہوں ٹھیک ہے تو خود کو ہی بدنام کرنے والا کام تو نے کیے اگر کہ تم لوگ وائٹی پہ نہ آتے تم لوگ شادی کر لیتے ڈیڈی بھائٹی پہ تھا جو بھی تھا تو تیرا تو میرا کو نہیں لگتا ہے کہ تجھے اتنی گالیاں پڑتی اور اتنا سارا کچھ تجھے سننا پڑتا خیر مطلب سنتی تو تُو صحیح لیکن جیسے کاؤسر ہے وہ نہیں آتی جواب نہیں دیتی وہ کچھ نہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھٹیاں عورت نہیں ہے ٹھیک ہے آج تک کہ میں نے نیوی ویڈیو بنائی ہوں کاؤسر کے لیے کہ کاؤسر نے یہ بول دی کاؤسر گھٹیاں عورت ہے کاؤسر نے وہ کر دی کیوں نہیں بنائی کیونکہ آج تک کہ وہ آ کے اپنے آپ کو گھٹیاں ثابت ہی نہیں کی تو جی تُو نے بولی ہے نا گھٹیاں عورتیں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں اور وہ عورت تُو خود ہے اور تیری ماں تیری ماں جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اتنا آجاد اور اتنی بڑی والی نائکہ بناتی ہے کہ وہ پھر دوسرے مردوں کو اپنے گھر میں پہلے تو گھسیڑ گھسیڑ کے بٹھاتے پھر دیر دو سال کے ساتھ بعد میں ان سے شادیاں کر لیتے اور پھر بعد میں ان کے بی بچوں کا گھر خراب کر دیتے تو تیرے ایسی نائکہ تیری ماں کے جیسی اور تیری بہن کے جیسی نائکہ ہیں جو ہوتی ہیں نا یہ ہوتی ہے گھٹیاں عورتیں تو جی دوسری بات آپ لوگ تھوڑا گوھر کرنا کہ جس طرح سے پیٹارہ نے اپنے آپ کو بہت مظلوم معصوم بتائیے اور دو سال سے سیمپتی لے لے کے لوگوں کو لوٹ رہیے کہ میرے ساتھ میں تو بڑا جلوم ہو گیا میرے ساتھ میں تو بڑا مطلب گونچو نے یہ کر دیا تیرہ سالہ محبت سے شادی کر کے تو یہ جو آیا ہے نا ایکزیمپل بن کے ڈیڈی دلہ اور چھمیا یہ ایکزیمپل کے طور پر آئے ہیں لوگ جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں نا ان لوگوں کی آنکھیں کھلنا چھیے ان کو دیکھ کے اس کو بولتے ہیں سوٹن جو آ کے سوٹن کو مو توڑ جواب دے اس کو مو توڑ جواب اس کو مو توڑ جواب اس کو کوئی بھی کچھ بھی بولتا ہے نا تو آ کے جواب دینے بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی مجھ سے تو ڈیڈی نے شادی کیا میری کیا گلتی تھی اس نے تو بڑا نیکی کا کام کیا آج تک کیا آپ لوگوں نے سنا ہے کاثر کو کتنی گالیاں کتنی بدوائیں سب کچھ ملا کبھی بھی کاثر آ کے بولی آہا اور یہ تو آ کے کاثر اس کے نامیں فاطمہ کو بھی دنیا بھر اس نے سنائی گندہ کی اس کی بہن نے دنیا بھر کا جلیل کی فاطمہ کو جبکہ اسبین تو فاطمہ کا تھا لیکن آج تک کیا آپ لوگوں نے سنا کہ کاثر نے آ کے اپنی سوٹن کو تک کے جواب دی ہوگی یا اپنے ہزبین کے لئے کچھ بولی ہوگی یا کوئی رستے داروں کو جواب دی ہوگی جبکہ پورا کے پورا کھاندان کاثر کے خلاف ہے شروع سے آدھ دن تلک کے کاثر نے تو کبھی آ کے جواب نہیں دی اور ڈیڈی دھلا جو اپنی ہی چھمیاں کے لئے بیٹھ کے لوگوں کو الٹے جواب دے رہا ہے اپنی پہلی وائف کو گندہ کر رہا ہے آڈینس کو گندہ کر رہا ہے اس کو اس کو آ کے جواب دیتا ہے کہ میری وائف کو کوئی کچھ بولیں گا نا تو میں چھوڑوں گا نہیں آپ لوگوں نے سنے کبھی کہ گھونچو آ کے اپنی سیکنڈ وائف کے لئے بولا ہے فرس وائف کے لئے تو ہمیں شاہ بولتا ہے لیکن سیکنڈ وائف کے لئے آواز اٹھاتے ہوئے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو کہاں تے بھائی تیرہ سالہ محبت محبت والی میریج کس کو بولتے ہیں نا وہ ان لوگوں کو دیکھ لو اس کو بولتے ہیں لب میریج تو پیٹھارا تُنہیں کتنا بڑا جھوڑ بولی تھی نا یہ لوگ تیری پول پٹیاں کھول رہے کہ اس کو نہیں بولتے بھائی لب میریج یہ لب میریج نہیں تھی جو گھونچو اور کاثر کی ہوئی ہے لب میریج ہوتی نا تو وہ ٹائم کاثر کو دیتا جیتے ڈیڈی دلہ دے رہا ہے اپنی چھمیا کو نہ کہ وہ بیٹھا ہوا ہے جا کے اپنی فاطمہ بیوی کے پاس میں ٹھیک ہے جیسے گھونچو جا کے چھپکا ہوا ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے وہاں جا کے دو تین میں نہ رہ کے آیا ہوگا اور اس کا حال حوال بھی نہیں لیا ہوگا جیسے وہ کاثر کو چھوڑ دیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کاثر جندہ ہے کہ مر گئی ہے کہ کیا ہے کیا چل رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا اسی طرح سے ڈیڈی کو اگر کمپیر کروگے تو اس کو تو نئی بیوی ملی ہے تو وہ تو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہٹنے کو تیار نہیں اس کے طرف سے اور گھونچو کی شادی ہوئی تھی وہ دوسرے ہی دن پٹہ رہا کے پاس واپیس آ گیا تھا تو یہ دونوں کو کمپیر کرو اور اپنی آنکے کھولو میں ان کو نہیں بول رہی ہوں جن کی آنکے کھولی ہوئی ہے جو میری بہنے ہیں جو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے سچائی کو ان کو نہیں جن کی آنکوں پہ پٹہ رہا کے جھوٹ کا پٹی بندی ہوئی ہے میں ان کو بول رہی ہوں تھوڑی سی اپنی آنکے کھولو اور اپنی مالکین سے سوال کرو کہ بھئی تیرے ساتھ کیا جلوم ہو گیا تھا ڈیڈی دلے کو دیکھو اس کی وائف کو دیکھو تیسری والی کو وہ تو دھڑلے سے آ کے ان لوگ جواب دیتے ہیں کاؤسر کبھی آئی ہے گونچو کبھی آیا ہے کبھی پٹہ رہا کے خلاف ایک لفظ بھی دونوں میں سے کسی نے بولا ہے تو کس بات کا جلوم ہو گیا بھئی اس کے ساتھ میں کس بات کیلئے اس کی دنیا لوڑ گئی برباد ہو گئی اور آگے آگے دیکھنا ان لوگ کیا کیا سچائی دکھاتے ہیں میں ایک عورت ہیں کسی کے گھر تباہ نہیں کرتی ہیں تو آج آپ نے وہ ساری چیزیں وائی پی پہ لا کے رکھنی ہیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تو جی ایک بندی ہے جتنے اس کی تھوڑی بہت پولپٹی کھولی ہوئی ہے تو میں وہ بندی کے بھی حق میں نہیں ہوں کیونکہ میں نے اس کا ایک آدھ ویڈیو دیکھی ہوں مجھے وہ بندی بھی کہیں سے ٹھیک نہیں لگی اور سب سے پہلی بات تو میں یہ مانتی ہوں جو بھی بندی اگر اس دلے کے کانٹیک میں رہتی ہے یا اسے میسیج کرتی ہے یا اس کے ساتھ میں بات کرتی ہے وہ عورتیں ہیں نا ٹھیک نہیں ہوتی ہے وہ گندی عورتیں ہوتی ہیں جو اس گندے آدمی کے چکر میں رہتی ہے اگر کہ کوئی یہ بولیں گا کہ اس نے بس میسیجی کر دیتی بھائی سمجھ کے کر دیتی ارے بھائی کیوں اس نے بابر کو میسیج نہیں کی کیوں شارپ کو نہیں کی اسی کو کیوں 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 کی اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹھرکی آدمی ہے تھوڑا بہت فلٹنگ کر لوں گی اس کے بعد میں یہ میرا ویڈیو اپنی کمیونٹی پہ لگا دیں گا پیٹارا کی کمیونٹی پہ لگا دیں گا اور اس نے ویڈیو وغیرہ بنا کے جو بھی مطلب تھا اس نے پھر اس کو میسیج کی کہ ویڈیو لگا دو تم بھی لگا دو پیٹارا کو بھی لگا دو کیونکہ میں بڑا احسان کر رہی ہوں تم لوگوں کے حق میں ویڈیو بنا کے اور پھر بعد میں جب یہ فلٹنگ کرنے لگا اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگا تو پھر وہ سمجھ گئی کہ یہ تو گندہ آدمی ہے تو پھر اس نے اس کو بلوک کر دی یہ ساری کہانی وہ عورت نے بتائی لیکن میں یہ ملتی ہوں جب پہلے سے ہی سب کو ہی پتا ہے وائٹی پہ کہ یہ گندہ آدمی ہے یہ عورتوں کے ساتھ میں فلٹ کرتا ہے ان کی پرسنل چیزیں لے لے کے پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے تو پھر یہ عورت کو اس کے کانٹیک میں رہنے کی پہلی بات تو جرور رہتی ہی نہیں تھی اور اگر کہ یہ اس کے کانٹیک میں تھی بھی اب آئی ہے اگر فاطمہ کے لیے بولنے کے لیے کہ فاطمہ کے ساتھ میں بڑا جلوم ہو گیا ہے تو اس کو تو وہی ٹیم پہ آ کے بتانا چاہیے تھا جو ٹیم پہ وہ فلٹنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ شادی ہو جانے کے بعد آ کے بتانے کا کیا تک بنتا ہے بھئی مجھے تو یہاں پہ کوئی تک نہیں نجر آ رہا شادی ہونے کے بعد کیوں بتا رہی ہے اگر اتنی فاطمہ کی ہمدرد ہوتی تو وہی ٹیم پہ وہ سارے میسیج وہ فاطمہ کو بھیجتی اور بتاتی کہ دیکھو تمہارا حضبن میرے ساتھ میں یہی حرکتیں کر رہا ہے تو یہ سیدھا صاف نجر آ رہا ہے کہ یہ سب اپنے چینل کے نمبر بڑھانے کے چکر میں اب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں وہ عورت کے حق میں بلکل بھی نہیں ہوں اور نائی ڈیڈی کے تو حق میں تو میں اور بھی نہیں ہوں اور رہی بات چھمیا کی یہ تو بہت بڑی والی بغیرت عورت ہے اب رہی بات چھمیا کی کہ چھمیا کہہ رہی ہے نا کہ تم نے کسی کا گھر تباہ نہیں کیا ہے تو وہ پروف لاکے رکھو سارے کے سارے سب سے پہلے چھمیا تو تو پہلے اپنے گریبان میں چھانک ٹھیک ہے تو جیسے دوسرے کو سوال کر رہی ہے کہ تُو نے کبھی کسی کا گھر برباد مطلب تُو نے گھر برباد نہیں کیا ہے تو تُو یہ لاکے رکھ وہ لاکے رکھ پہلے تو تُو یہ بتا کہ تُو بتا کتنی اچھی ہے تُو نے تو بلکہ تین تین گھر برباد کیے ہاں اپنے پہلے آزبین کا گھر برباد کیا دوسرے آزبین کا گھر برباد کیا اب تُو یہ ڈیڈی کا گھر برباد کی اس کے بچوں کا گھر برباد کی اور تُو آ کے بات کر رہی ہے دوسرے کے اپر سوال اٹھا رہی ہے کہ تُو اتنی گہرت والی تھی تو تُو لاکے پروف رکھ کہ تُو نے کبھی کسی کا گھر برباد نہیں کیا ہے ارے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک اور یہ جو تُو آ گئی نا مو اٹھا کے بکواس کرنے کے لیے اور دیڈی ڈلے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ تُو نے دیڈی کے لیے آواز اٹھائی یہ تُو نے جتنی بھی بکواس کی ہے نا وہ عورت کے اوپر کہ تُو تو بڑی گندی عورت ہے میں تو بہت اچھی ہوں میرا تو ہزبینڈ ہے تو یہ مجھے اچھا لگا کیونکہ مکہ فاتح عمل تو ہوگا نا مکہ فاتح عمل تو ہونا ہے جیسے آئیشہ کے ساتھ میں فاطمہ نے کی تو فاطمہ کو آج مل رہا ہے نا اسی طرح سے تُو اب جو کر رہی ہے نا تیرے کو بھی ملیں گا جو تُو نے کی ہے نا فاطمہ کے ساتھ بھلے اس میں اس کی رجا مندی تھی یا نہیں تھی جو ہم آوڈینس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو یہی نجر آ رہا ہے کہ تُو نے اس کے ساتھ میں جلم کیا ہے تو اس کا ہر جانا تجھے بھی بھگتنا پڑھیں گا تیرے ساتھ بھی مکہ فاتح عمل جرور ہوگا پتہ یہ ساری جو اس کی باتیں جو اس کا رییکشن ہے جو ہزبینڈ کے لیے آ کے بولنے کا جو اس کا یہ ہے نا مطلب اپنا یہ سمجھ رہی ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں اپنے ہزبینڈ کے لیے بول کے تو یہ سیم وہی فاطمہ کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے سیم وہی کر رہی ہے اور جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے جو بندہ آئیشہ کا نہیں ہوا جو بندہ فاطمہ کا نہیں ہوا اس کو کیا لگ رہا ہے اس کا ہو جائیں گا ارے تمہارا بھی نہیں ہوگا ٹینشن مطلب تمہیں بھی وہی گفٹ دیں گا جو اتنے آئیشہ کو دیا جو اتنے فاطمہ کو دیا وہی تم کو بھی ملیں گا دیکھ لو کہ کتنی زیادہ یہ گندی ہو رہا تھے ٹھیک ہے فاطمہ کے لئے کیا کیا نہیں بولا جاتا تھا کتنا کتنا اس کا ساتھ وائٹی پہ آیا یہ کبھی بھی آکے فاطمہ کی جب سے یہ چھمیا کے ساتھ جوڑا ہے مطلب وائٹی پہ لیکن آپ دیکھو کہ چھمیا کے لئے برابر آ جاتا ہے اب وہ عورت نے آکے اس کا ایک دو سج بتائی کہ اس کو فلٹنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ میں تو یہ آگئی موہ توڑ جواب دینے کے لئے پھر آکے اس کو دھمکیاں بھی لگا رہی ہے اس کو گندی رینگویج میں بات کر رہی اور پھر بولتی ہے میں تو ایسی بات نہیں کرتی ہوں میں تو بہت اچھی نیک ہو رہا ہوں پھلے اس نے اس ویڈیو میں تھوڑی بہت بکواس کی اس کے بعد میں پھر اپنے یار کو دے دی کیمرہ کے لئے تو بھی بکواس کر لے اس کے اندر وہ دھمکیاں دے رہ بول رہ وہ اس کرتی ہے اور بولتی ہے کہ شاوٹ آؤٹ چاہیے تو خودی گندی ہے تو ایسی ہے تو بھائی شاوٹ آؤٹ کے لئے تو تم لوگ بھی چھپ کے ہوئے تھے نا پیٹیرہ کے ساتھ میں تم چھپ کے ہوئے تھے شاوٹ آؤٹ کے لئے ہی چھپ کے ہوئے تھے جب تُ نے دیکھا کہ وہ تو اس لام بات بھاگ گئی تو تُ نے اپنا کانٹینٹ لے کے آگیا ڈرامی کر کے ملی جلی بھگت بنا کے پھر تُ نے اپنا کانٹینٹ لائے کے کب تک شاوٹ دو سال تلق تُ کیوں چاٹ رہ تھا شاوٹ آؤٹ کے لئے چاٹ رہ تھا اور اگر تُجھے شاوٹ آؤٹ نہیں دینا تھا تو فور رن منا کر دیتا کہ نہیں بھائی مجھے نہیں دینا شاوٹ آؤٹ تو میں پہ آپ کر دو تو دے دوں گا یا جو بھی باقی تیری جتنی بھی دھگڑنیا آئی ہے جن کے ساتھ میں تُنہے فلٹ کیا پھر ان کو بلاک میل کیا سارا کچھ کیا ان سب کی ساری چیزیں اور ساری باتیں مجھے پتہ ہے تو ان کے ساتھ میں فلٹ کرتا تھا پھر بولتا تھا میں تم شادی کروں گا میں تمہارا چینل گرو کر دوں گا تو میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر کے دوں گا یہ سب بولنے کے بعد میں پھر بینڈ سے پوچھنے کی جگہ اس سے لڑنے کی جگہ اس کے اوپر سوال اٹھانے کی جگہ یہ آجاتی تھی مو توڑ جواب دینے کے لئے اور اللہ نے اس کا مو اس طرح سے کالا کیا کہ اب یہ مو دکھانے لائک نہیں رہی اور وہی ساری حرکتیں تم بھی کر ہو تو بلکل میں تو سوچتی ہوں میں تو یہی چیز پہ بلیف کرتی ہوں کہ برابر تیرے ساتھ میں بھی وہی سارا کچھ ہوگا جو فاطمہ کے ساتھ میں ہوا ہے جو تو اتنا اترار یہ نا آگئی مو توڑ جواب دینے میرا حس بین میرا حس بین تیرا حس تھے تُنہے تو خود ہی دوسرے کا حس بین چُرائی ہوئی ہے ایک کو تُنہے ڈیواز دے دی دوسرے کو اوپر بیت دی اب تُ تیسرے کی گود میں چڑھ کے بیٹھ پتہ نہیں اس کو کہا دفنائیں گی یا اس کے رہتے کسی کے ساتھ بھاگ جائیں گی تو تیرا ہزبینڈ اور تُ کتنی ہزبینڈ کی چاہیتی ہے نا وہ ہمیں تھوڑے مہینوں میں پتہ چل جائیں گا جو تم لوگوں کا گیم چل رہا ہے نا یہ گیم تمہارا پورا ہو جانے دو پھر یہ ڈیڈی ہے جو تمہارے موہ پہ کالک پوچ کے جائیں گا مرد نہیں گلت ہوتے جب تیری تین تین شادیاں ہو رہی ہے تُ گلت ہے تُ character less عورت ہے تب تیری تیسری شادی ہوئی نا چلو ایک آدمی خراب تھا دوسرا خراب مطلب سب مرد خراب تو ایک اچھی پارس بی بی تجھے کیا لگتا ہے جو آدمی آئیشہ کا نی ہوا جو آدمی فاطمہ کا نی ہوا وہ تیرا ہو جائیں گا فاطمہ کے لئے بھی تو بڑا آکے یہ بولتا تھا میرے بچے بھائی میں کھا کو نکاح کروں گا میں میری بیوی کو چھوڑ گا میں کبھی بھی نہیں چھوڑ گا میں کبھی بھی اس کو دھوک نہیں دھو گا میں اتنا سب بولنے کے بعد میں یہ فاطمہ کو اگر دھوکہ دے سکتا ہے تو کون سے کھیت کی مولی ہے تو جو جو گلتیاں فاطمہ نے کی تھی اور آج بھگت رہی وہ ہی ساری گلتیاں کرنا اس نے شروع کر دی اپنے آزبین سے سوال اٹھانے کی بجائے آکے دوسروں کے اوپر تنقید کرنا دوسروں کو مو توڑ جواب دینا آزبین کو بھی ساتھ میں بٹھا کے یہ جتانا کہ میرا آزبین تو بڑا اچھا ہے اور ہم دونوں میں بڑی محبت ہے تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے اس سے ہی پھر ان کے گھر خراب ہوتے ہے اور چھمیا تیرا تو میں دعا کرتی ہوں کہ تیرا تو بلکل ہو جلدی سے جلدی تیرا گھر خراب ہو اور یہ بغیرت دلہ اپنی وائف کے پاس میں واپس جائے یہ تو میں جرور دعا کرتی ہوں باقی مقفات عمل جرور ہوگا سب کے ساتھ ہوتا ہے تیرے ساتھ بھی ہوگا اور دوسروں کو مو توڑ جواب دینے کی بجائے اپنے ہزبین سے کنفرم کیا کر کس کس کے ساتھ نے کیا کیا کرتا رہا ہے تو آکے دوسروں کو جواب دینے کی بجائے اپنے ہزبین سے سوال کر اور اس سے جواب لے آئی بڑی دوسروں کے اوپر باتیں کرنے مالی اور وہ عورتیں بھی گھٹیا ہے جو اس کے کانٹیک میں رہتی ہے لانت ہے تم لوگوں کے ساتھ میں بھی صحیح کرتا ہے جیسے مکہ فاتح عمل فاطمہ اور اس کے ساتھ میں ہوا ہے نا ویسے دیڈی کے ساتھ ہی ہو رہے ٹھیک ہے تو چلے اس ویڈیو کو میں یہ پینڈ کرتی ہوں کسی لگی جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو ملہ پیس